میرا نام یاسر افتا براقی ہے ای آئی آر میکزین سے میرا تعلق ہے اس وقت ہم یہاں پلمنگ ان فائر فائٹنگ ایکس پو میں موجود ہیں اور ہماری ساتھ سوہیل بشیر صاحب موجود ہیں جو کہ چیرمن ہے انسٹیٹویشن آف انجنریاز پاکستان کے سلام علیکم علیکم اسلام سوہیل صاحب سے سب سے پہلے ہم یہاں کے حوالے سے ڈیٹیل لیں گے جو ابھی انوگرل سیشن ہوا ہے تو کیا اس کے حوالے سے یہ کہیں گے جی سر شکریہ اور یہ آئی آر کا کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں آج کی اس ایگزیبیشن کے انوگرل سیشن میں میں کینوٹ سپیکر تھا اور میں نے اپنے کینوٹ میں تین ایسپیکٹس کی طرف جو ہے لوگوں کی توجہ مبضل کرائی ہے ایک جو ہے وہ گرین پلمنگ یا سسٹینبل پلمنگ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایسے سسٹمز ڈیزائن کریں جو کہ سسٹینبل ہوں جو کس افیکٹیو ہوں جس میں گرین ٹکنالوجیز کا استعمال ہو جس میں لیس ویسٹ ہو جس میں جو ہے وارٹر کنزرویشن کی بات ہو جس میں جو ہے ویسٹ کے ویسٹ وارٹر کے رییوز کی بات ہو اس پہ جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس تھے وہ میں نے اس پہ بات کی دوسرا جو کراچی کے اندر اس وقت آپ کسی شہر کی بھی بڑی سے روٹ پہ آپ گزریں اور سائیڈوں کی بیلڈنگوں کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک تباہی نظر آتی ہے اور وہ ساری کی ساری تباہی پلمبنگ کی نظر آتی ہے کہ بیلڈنگوں کی پرمبلنگ لیکس ہو رہی ہیں میں نے بہت ساری فوٹیگریفز کراچی کی مختلف آرٹریز کی یہاں پہ کل آج کے اناؤکڈل سیشن میں شیئر کی اور یہ بتایا کہ یہ ساری کی ساری یہ وجہات اس کی یہ ہیں کہ اس میں پروپر ڈیزائن نہیں ہے یہ جو ہے بیلڈرز جو ہیں وہ سٹریکچر ڈیزائن تو کرتے ہیں آرکیٹیکٹ تو ڈیزائن کرتے ہیں لیکن ایمی پی کو بالکل توجہ نہیں دیتے میں نے اس بات کی بھی طرف توجہ مبضل کرائے کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی میں ہم نے بیٹھ کے یہ کوشش کی تھی کہ وہاں پہ ایسے پروپر کانون سازی کی جائے جس کے ذریعے سے ہر بیلڈنگ کی اپروول میں ایمی پی کے انجینئرز کا بھی رول ہو اور اس کے لیے جو ہے وہ کانون سازی بہت ایڈوانس سٹیج سے لگ چلی گئے اب جو ہے وہ جو سندھ اسمبلی ہے اس سے اس کی اپروول ہے جب وہ اپروول ہو جائے گی تو ہر جو بیلڈنگ کا ڈیزائن ہے اس میں ایک ایمی پی انجینئر کی بھی جو ہے وہ ریسپانسیبیلٹی جو ہے وہ میٹرکس میں آ جائے گا کہ وہ ایمی پی کا ڈیزائن کرے ایمی پی پراپرلی ڈیزائن کرے اس میں ویس کا بھی خیال کرے اور اس میں جو لیکیجز ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جب پروفیشنلز انوال ہوں گے تو ڈیزائنز جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھیں گے جو ابھی ایکنومک کرائسس پاکستان کی چل رہی ہے اس طرح سے تو ایشوڈیشن آف انجینئرز پاکستان کس طرح سے بزنسمن کے لیے جو ہے وہ اس میں کردار ادا کر رہی ہے بہت اہم سوال ہے اس وقت جو اس وقت ہماری ایکانومی ہے اس وقت ہم جائیں ہیں وہ بہت بری طریقے سے جو ہے فارنس چینج کے کیس میں پسے میں کہتے ہیں ہزاروں کنٹینر جو ہیں وہ پورٹ پہ اٹکے میں کیونکہ ہمارے پاس ایل سی کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میں نے پہلے بھی بات کی اور کچھ طرح سے پہلے جو ہے منسٹر فر پلاننگ سے بھی ملاقات کا موقع ملا تو اس وقت ہماری میرا خیال ہے جو نیڈ ہے وہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ریورس انجینئرنگ سٹارٹ کریں ریورس انجینئرنگ کا مراد یہ ہے کہ ہم اپنا ایمپورٹ کے بل کو دیکھیں اور ایمپورٹ جو ہم کرتے ہیں آئیٹمز کو ان کمیونڈیٹیز میں دیکھیں کتنا ایمپورٹ کون سا آئیٹم کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ ہم آئیٹمز کو پک کر کے ڈیفرنٹ آئیٹمز کو پک کر کے ڈیفرنٹ آئیٹمز ڈیفرنٹ انسٹیٹوشنز ڈیفرنٹ آئیٹمز کو دیں کہ اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے یہیں پر دیار کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارا جو جس جو ہمارے فورن ایکسچینج کرنچ ہے اس کو ہم کسی طریقے سے بچا سکیں میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ایک بات کی تھی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی دنیا میں اس طرح سے جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان کمپلیٹلی کرش ہو گیا تھا تو جاپان نے بھی جب سٹارٹ لیا تو اس نے بھی ریورس انجینئرنگ سٹارٹ کی اس وقت ساری دنیا کی مارکٹ میں امریکن اور یورپین پروڈکٹ خاص طور پر جرمن پروڈکٹ جو ہے وہ بہت مارکٹ میجر شیئر ان کے پاس تھا پھر جب جیپنیز پروڈکٹ آئیں تو لوگوں کے پاس جب جیپنیز پروڈکٹ آتی تھی تو لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ تو جاپانی ہے دو نمبر چیز ہے بلکل سمپل سا جواب ہوتا تھا اور آج جب اسی جاپان نے وہ ریورس انجینئرنگ سے اب جب انویٹیو انجینئرنگ کی طرف شفٹ ہوئے اور پھر جو ہے اس میں جو ایکسلنس حاصل کی تو آج جاپانی پروڈکٹ جو ہے اس کو نمبر ون کیا جانے لگا پھر اس کے بعد ایک اور ریولوشن آیا جب چینیز پروڈکٹ چینیز چائنا بھی نے بھی ریورس انجینئرنگ سٹارٹ کی ہر چیز کو جو ہے انہوں نے دوبارہ اسی چیز کو بنانے کی کوشش کی اس میں کامیاب ہوئے شروع میں چینیز پروڈکٹ کے بارے میں بھی عمومن یہی کہا جاتا تھا کہ یہ چینیز پروڈکٹ ہے اور یہ جو ہے اس سٹینڈرٹ کی نہیں ہے جسے سٹینڈرٹ کی جیپینیز پروڈکٹ یا یورپین یا امریکن پروڈکٹ ہو دے لیکن آج آپ کو ساری دنیا کی مارکٹ میں چینیز پروڈکٹ ملیں گی اور چینیز کی نمبر ون پروڈکٹ ملیں گی جو ایکوویلنٹ ہے کسی بھی امریکن کسی بھی جیپنیز پروڈکٹ کے تو یہ ایک سسٹم ہے اچھا اب جو پرابلم ہمارے ساتھ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی ایکانومی ہے ہم جب کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہماری کسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم چائنہ سے وہ ایمپورٹ کریں کیونکہ چائنہ میں ایکانومی آف اسکیلز ہیں ہم کو دس چیزوں کی ضرورت ہے چائنہ اسی چیز کو دس لاکھ بنا رہا ہوتا ہے دس لاکھ کو بنانے کی کسٹ اور دس کو بنانے کی کسٹ میں بہت فرق ہے لیکن جب ہمارے پاس جب ہے ہی نہیں فورن ایکشنیج دینے کو تو ہماری وہ دس چیزیں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں سوائیول کا ذریعہ بنے گی اور پھر ایک دفعہ ہم اس ٹرینڈ پہ چل گئے تو پھر ہم جو ہے نا ابھی تو ہم ایمپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں ہم اسی پروڈکٹ کو ڈیولپ کر کے ایکسپورٹ ارینٹڈ بن جائیں گے دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ہم سے بہت نیچے ہیں ہم ان کو کانس ایفیکٹیو یہ پروڈکٹ بھیج سکتے ہیں اور ہم پھر انشاءاللہ دالہ ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنی بن جائیں گے انہی ریورس انجینئرنگ کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت آور آف نیڈ ہے کہ ہم ریورس انجینئرنگ کے اوپر زور دیں اور منٹ پروڈکٹس کو جو سیمپل سے سیمپل پروڈکٹس ہیں ابھی خاصی پاکستان میں خاصی کمپنیز نے آلیڈی اس پہ کام شروع کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپورچنٹی ہے ہر مشکل وقت جو نا وہ اپورچنٹیز بھی دیتا ہے یہ مشکل وقت بھی ہمیں اپورچنٹی دے رہے ہیں ہمیں اس کو کیش کرانا چاہیے بہت شکریہ سارا آپ نے بہت قیمتی انفرمیشن دی ویورس کو اور انشاءاللہ اس سے ہمارے اگر اس پہ عمل کریں تو ضرور اس سے بزنس مین کو فائدہ ملے گا تینکیو